ہلو بچوں آج کی اس کلاس میں ہم سیمپل پاسٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ اس کا تھوڑا انتر سمجھتے ہیں دوسرا میں لکھتا ہوں تو یہ دو سنٹنس ہے ایک میں ہے اور دوسرے میں لکھا ہم نے تو دونوں میں انتر کیا ہے دونوں میں کونسا سنٹنس کس ٹینس میں آتا ہے پہلا والا سنٹنس یہ بتاتا ہے کہ ایک ایک ویٹی ہوئی پاسٹ میں جو سمجھ بیٹ چکا ہے اور اس سمجھ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے مطلب جو لڑکا کہہ رہا ہے کیاپلیٹ فوٹبال لاسکول وہ شاید اب فوٹبال نہیں کھیلتا سکول کے ٹائم پہ اس نے فوٹبال کھیلا تھا تو جب کوئی ایکٹویٹی پاسٹ میں ہوتی ہے اور وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے سمپل پاسٹ ٹینس کو یوز کرتے ہیں یہ جو سنٹنس ہے یہ سمپل پاسٹ ٹینس کا سنٹنس ہے یہ ایک ایسی ایونٹ یا ایکٹویٹی کے بارے میں بتا رہا ہے جو پاسٹ میں ہوئی اور کمپلیٹ ہو گئی دوسرا لڑکا کہتا ہے آئے پلیٹ فوٹبال ان دا سکول اس کا کیا مطلب ہے سکول کے ٹائم پہ اس نے فوٹبال کھیلا لیکن وہ ابھی بھی فوٹبال کھیلتا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ یہ ایکٹویٹی جو ہے ابھی بھی ہو رہی ہے تو یہ ہو جاتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ میں نے کیا بتایا تھا ویڈیو میں سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ کوئی ایکٹویٹی پاسٹ میں ہوتی ہے اور لگ بگ ابھی ختم ہوئی ہے جب ہم اس کا ایکٹویٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہوتی ہے جیسے یہ لڑکا فوٹبال ابھی بھی کھیلتا ہے شروع کب کیا اس نے کھیلنا سکول ٹائم میں سکول ڈیز میں اس نے فوٹبال کھیلنا شروع کیا اور اس سنٹینس سے آپ کو انمان لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی فوٹبال کھیلتا ہے تو یہ سنٹینس ہو گیا پریزنٹ پرفیکٹ کا اور اس کو ایک سمجھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس میں جو ورب ہیں ہیلپنگ ورب ہیو کو ہم نے یوز کیا ہے اس میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے اگر ایک ہیلپنگ ورب نہیں ہے جو ہیلپنگ ورب ہوگا ہیو یا ہیز تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہم ہیز لگائیں گے تو باقی جتنے بھی پرسنس ہوں گے فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن یا پلورل ناؤن یا پلورل پرو ناؤن تو اس کے لیے ہم ہیو لگائیں گے ہیو کم لگائیں گے پریزنٹ پرفیکٹ میں اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ پاسٹ میں شروع ہوئی یا تو ابھی ختم ہوئی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہوتی ہے جیسے یہ لڑکا ابھی بھی فوٹبال کھیلتا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو ڈسکرائب کر رہے ہو اس کے بارے میں بات کر رہے ہو تو وہ ایکٹیویٹی پاسٹ میں تو ہوئی کیا پوری طرح ختم ہوگی پاسٹ میں کمپلیٹ ہو گئی یا ابھی بھی ہو رہی ہے یا بلکل تب ہی ختم ہوئی ہے جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس چیز کو تھوڑا آپ نے سمجھنا ہے پورے کانٹیکسٹ میں اس سے آپ جو ہے سنٹینس بنائیں گے یا تو سمپل پاسٹ میں یا پریزنٹ پرفیکٹ میں اچھا ابھی اس کو اگر میں ایسے لکھوں ایک میں یا میں لکھتا ہوں یا میں لکھتا ہوں یہ جو پہلا سنٹینس ہے یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ میں کیونکہ جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہے حالانکہ اس میں ٹائم بتائے نہیں گیا لیکن ہم یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہے اس میں ٹائم بتا رہا ہے last year تو جب ہم ٹائم بتا رہے ہیں وہ سمیہ جو بیٹ چکا ہے that means the activity is already finished تو اس کے لیے ہم یہ use نہیں کر سکتے پریزنٹ پرفیکٹ میں جب ہی بھی ہم ٹائم دیتے ہیں تو ٹائم پاسٹ کا ٹائم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ سنٹینس غلط ہے اس کو ہم نے کیسے لکھنا چاہیے اس کو لکھنا چاہیے اس کا last year لکھ کے اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں نہیں لکھ سکتے اس کے لیے پورا سنٹینس جو ہے پاسٹینس میں ہوگا i saw this movie last year یہ پورا سنٹینس جو ہے last year میں ہے because ہم اس میں جو ورگ use کر رہے ہیں see کا پاسٹینس saw اور ٹائم بھی بتا رہے ہیں کب دیکھی movie last year تو کبھی بھی آپ present perfect میں کوئی ایسا سمیں نہیں لکھیں گے جو بیٹ چکا ہے ٹھیک ہے نہیں اگر آپ یہ لکھتے I have seen this movie recently تو یہ correct ہے recently کا مطلب ابھی کچھ سمیں پہلے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو specific time لکھ رہے ہو جیسے last year یا last month یا last week وہ غلط ہو جائے گا جب specific time بتا رہے ہیں کہ کب activity ختم ہوئی تھی اور وہ time بیٹ چکا ہے تو ہمیں پورا sentence جو ہے simple past میں دینا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی activity ابھی ابھی recently ختم ہوئی ہے یا ابھی بھی کبھی بیش بیش میں ہوتی ہے جیسے فوٹبال کا بولا وہ لڑکا بیش میں فوٹبال کھیلتا ہے کب شروع کیا ہے school days سے so i have played football in the school days یا i have played football in the school in the school بھی جب لکھتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سکول میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ جو games کھیلتے ہیں تو اس میں آپ فوٹبال کھیل رہے تھے so i have played football in the school وہ correct ہے اس کا مطلب ہے کہ school days میں شروع کیا اور ابھی بھی بیش بیش میں آپ فوٹبال کھیلتے ہو تو جو activity ابھی بھی بیش بیش میں ہوگی اس کے لیے present perfect تو پھر سی میں آپ کو ایک بار سمجھا دیتا ہوں کہ past tense ہم وہاں use کریں گے جہاں پر کوئی activity past میں ہوئی اور past میں ہی complete ہوگی وہ past چاہے دو منٹ پہلے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی activity past میں شروع ہو کہ ابھی recently complete ہوئی ہے اس سے میں complete ہوئے جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں ابھی بھی بیش بیش میں ہوتی ہے present میں تو اس کے لیے present perfect use کرتے ہیں اور present perfect میں کبھی بھی ہم ایسا time نہیں دیتے جو past کا time ہو جیسے میں نے آپ سے بھی بولا تھا یہاں ایسے لکھتے ہیں I have read this book I have read this book last month یہ غلط ہے کیونکہ last month جب بولا تو that means the activity is already over in the past تو last month لکھا تو یہ sentence غلط بنے گا اس کو ہم نے لکھنا چاہیے I read this book last month اس پرکار آپ نے سمجھنا ہے کہ کس situation میں ہم simple past use کریں گے کس میں ہم present perfect use کریں گے اور دونوں کی sentence کی construction کیا ہوگی اور present perfect لکھتے ہوئے سمجھ کا بہت دیاں دینا ہے اگر آپ وہ سمجھ دے رہے ہو جو بیٹ چکا ہے تو آپ کا sentence کی construction غلط ہوگی جیسے کہ اس sentence میں ہم نے کہا I have read this book last month یہ غلط construction ہے اس میں کیا construction ہوگی I read this book last month اب یہ complete ہے correct sentence ہے کیونکہ یہ activity past میں ہوئی اور اس کا ہم نے بتا دیا کہ complete ہو چکی ہے اگلے میڈیوم میں ہم کتھرا سمجھاؤں گا کہ present perfect میں اور present perfect continuous میں ہم negative sentences اور interrogative sentences کیسے بناتے ہیں تو آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کرو اپنے فرنس کا ساتھ شیئر کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو تینک یو